میں سب سے پہلے ان خالستانیوں کا دشمن ہوں جو دیش کی ایکتہ اکھنڈتہ کو توڑنا چاہتے ہیں جو کناڈا میں بھی سکھ ہے میں ان کو بھی اپیل کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے ہم خالستان ہمیں نہیں چاہیے جو خالستان کی مانگ پنو جیسے لوگ گدار کرتے ہیں ان کو جیل کی سلاکھوں میں بھیجنا چاہیے اور میں کناڈا سرکار سے بھی اپیل کرتا ہوں وہ خالستانیوں کا ساتھ نہ دے سکھ جو ہے خالستان کا دشمن نمبر ون ہے خالستان مرداباد ہے مرداباد رہے گا کہ جو خالستان کی بات کرتا ہے وہ دیش کا بھی دشمن ہے پنت کا بھی دشمن ہے اور اس بھارت ورش کا بھی دشمن ہے یہ شکچلی کا سبنا ہے کبھی اس کا پنوں کا پورا نہیں ہوگا ہندی ٹائمز میڈیا دیکھ رہے ہیں درشکوں کا سواگتہ ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سونو جانسلا آج ہم بات کر رہے ہیں انیس سو چراسی کی جیسے کہ بات کریں کہ انیس سو چراسی میں کس طریقے سے پورے ہندوستان میں سکھوں کو مارا گیا قتل عام کیا گیا سو آج ہمارے ساتھ کلدیپ سنگ جی منگول جی ان سے بات کریں گے کیونکہ آج بھی کہیں نہ کہیں خالستان کے جو نارے ہیں شرعام لگتے ہیں اور بہارلی دیش کی اگر بات کریں بہارلی کنٹری کی تو کنیڈا میں بھی شرعام دھرنے لگے ہوئے ہیں اور خالستان کے نارے لگتے ہیں سو کلدیپ سنگ جی کا سواگت کرنا ہے سر نمشکا سب سے پہلے میں سب سے پہلے ان خالستانیوں کا دشمن ہوں جو دیش کی ایکتہ اکھنڈتہ کو توڑنا چاہتے ہیں سکھ جو ہے اس دیش کے ساتھ کھڑا ہے جو کناڈا میں بھی سکھ ہے میں ان کو بھی اپیل کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے ہم خالستان ہمیں نہیں چاہیے جو خالستان کی مانگ پننو جیسے لوگ گدار کرتے ہیں ان کو جیل کی سلاکھوں میں بھیجنا چاہیے اور میں کناڈا سرکار سے بھی اپیل کرتا ہوں وہ خالستانیوں کا ساتھ نہ دے سکھ جو ہے ہمیشہ اس دیش کے لیے اس سماج کے لیے اس اکائی کے لیے ہمیشہ لڑا ہے اپنی قربانی دی ہے پنجاب جو ہے ایک ایسا صوبہ ہے جو پاکستان کے ساتھ لگتا ہے ایسی باتیں کر کے یہ شیک چلی والی باتیں کر رہے ہیں سکھ خالستان نہیں چاہتا سکھ جو ہے خالستان کا دشمن نمبر ون ہے میں خود خالستان کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں اور خلاف بولوں گا کیونکہ خالستان نے ہم کریں گے کیا یہ بتائے خالستان کی جیسے مان نے بھی بات اٹھائی تھی ہم اس سے بھی سہمت لی ہیں دلی میں جتنا بھی پنجاب سے باہر سکھ رہتا ہے وہ خالستان کا ہم ہی نہیں ہے یہ ان لوگوں نے باتیں رہے ہیں جو دیش کی ایک کھنٹا کو توڑنا چاہتے ہیں نہ دیش کی ایک کھنٹا ٹوٹے گی نہ ہم توٹنے دیں گے اور ہم کبھی بھی خالستان نہیں چاہتے اور ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ خالستان مرد آباد ہے مرد آباد رہے گا لیکن آج بھی کہیں نہ کئی شریعہ دھرنی لگتے ہیں اگر ہم باہرلی کنٹری کی بات کر لیں کنیڈا میں تو آج بھی وہاں پہ موچے لگے ہوئے ہیں اور خالستان کے شریعہ دن لگ رہے ہیں اُس سمیں کہ جو بات انیس سو چرہسی کی جو بات کر لیں جو جون میں ہوا جو بلیو سٹارٹ چلایا گیا تھا اُس سمیں بھی جو کنیڈا میں جھاکیاں نکالی گی اندرہ گاندی کی جیسے کہ ایک مورتی بنا کر ان میں گولیاں ساتھ نکالی گیاں اور ناری لگ رہے تھے جیسے کہ کھالستان چند آباد اُس کے بارے میں کیا گیا ہے نہیں نہیں دیکھئے ہم کسے کی اے برودی نہیں ہیں وہ گولی مار رہے تھے اندرہ گاندی کو مار رہے تھے میں نے پہلے کہہ دیا ہم نے کنیڈا سرکار سے ہماری جو سرکار ہے موڈی جی جب ادھر گئے تھے ابھی وہاں بھی بات ہمارے جو ودیش منتری ہے کل کہی ہے انہوں نے ہم نے صاف کہہ دیا ہے بھائی کنیڈا کو کہ آپ کے لوگ خالستان کی یہاں مانگ کر رہے ہیں دیش کے بھارت کے خلاف ہے ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے موڈی جو سرکار ہے کیونک میں بطلب آپ کی طور پوری ہے کہ جانبیس کے سلام طور پر امید کی طور پر ہے جولا کا مجھلا کے سابقین کی بنیادوٹ ورنید کی طرف اگر سوڑی رہا ثمی آئی دوری ہمارے میں جگہ آئی دنیا پوری بείت میں ہمشان کے پوری چلوڑے ایچی یکی تک کنگای نبید ہے تا کنگا کنگا بھی ظاہر بے کنگا 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 ہے چیجی کو افاوری باروں چیزی کے سر auditorی آپ کو دیکھیں کہ کچھ پیدا تک درسی نسائی نسائی تک دیرے کسی و دیشتان بھی دشمن ہے پنت کا بھی دشمن ہے اور اس بھارت ورش کا بھی دشمن ہے ہیسے لوگوں کو ہم مونی لگائیں گے یہ شیخ چلی کا ایک سپنا ہے وہ جو پنو ہے وہ ایک نمبر کا بدماش ہے اور وہ ایسی باتیں کر کے وہاں لوگوں کو بھڑکاتا ہے کناڈا میں امریکہ میں ہم ایشان جب کوئی بات آتی ہے ہم خود بیان دیتے ہیں کہ ہم خالستان کے ہمیتی نہیں ہیں یہ شکچی لی کا سپنا ہے کبھی اس کا پندوں کا پورا نہیں ہوگا ہم اس دیش کے باتی ہیں اس دیش کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں دھنے بات جی تو ایسی جی ہمارے ساتھ کلدیپ سنگھ بھونگل جی جنہاں جنہیں بات کی خالستان کے بارے میں جو کنیڈا میں شرعیام دھرنی لگے ہوئے اور شرعیام نارے لگتی ہیں کہ خالستان جندہ بات سو آپ نے بات چیز سنی تو کیسی لگی ملاقات کیسی لگی بات چیز تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے جنہوں نے چینل ہندی ٹانس ویڈیو کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو اب مجھے دیجئے اجازت دھنے بات